السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈیو میں بڑی ہی ارجینٹ بنا رہا ہوں اس لیے کہ اتنی بڑی خوشخبری میرے سننے میں آئی ہے مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ اس پر کوئی ویڈیو ضرور بنائیں اور لوگوں کو بتا دیں کہ اب اللہ رب و عزت نے شاید آپ کو ان گناہوں سے بچا لیا جس میں آپ جانے اور انجانے میں اس میں ڈوب چکے تھے مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے کہ انڈیا اور چائنہ کے اندر ایک طریقے سے وار چل رہا ہے چاہے وہ زبانی ہو یا پھر جنگ کی حالت میں ہو فیلہاں چھوٹی موٹی جھلپے ہو رہی ہیں اسی درمیان اچانک سے خبر آتی ہے کہ چائنہ کے جو فیمس اپلیکیشنز ہیں جیسے کہ شیریٹ ہے یہ اس کے علاوہ سب سے بڑے بار ٹک ٹاک ہے یہ جتنے بھی اپلیکیشن ہیں یہ چونکہ چائنیز ہیں تو لہٰذا اس سے لگ بھک کروڑوں اربو روپے کمائے جاتے ہیں جو چائنیز ہیں وہ اس سے اتنا پیسہ کماتے ہیں تو اسی وجہ سے اب چونکہ ان کی ہر چیز پر ضرب لگانے کا وقت آ گیا ہے اس لئے ہماری جو دیش کی پردہاد منتری ہیں انہوں نے اچانک سے یہ فیصلہ لیا کہ جتنے بھی فیمس اپلیکیشن چائنیز ہیں ان تمام کو بینڈ کر دیا جائے گا اور دو تین ان کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے جو پلے سٹور ہیں وہاں سے غائب ہو جائیں گے اور آپ ان کو نہیں دیکھ پائیں گے جن کی پاس میں اپلیکیشن آلیڈی اگر ان لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر رکھے ہیں تو پھر وہ ان کے موبائل سے اڑ جائیں گے تو اگر میں بلحفظ دیکھر دوسری بات کہوں تو میں یوں کہہ سبتا ہوں کہ گویا کے نچنیوں کی جو فیکچری تھی جہاں سے نچنی پیدا ہوتے تھے وہ فیکچری کو بند کر دیا گیا یہ بہت بڑی خوشخبری ہے چونکہ اس کی وجہ سے لوگوں نے اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ سب کچھ تباہ و برباد کر لیا تھا ہماری مسلم بچیاں جن کی شرم و حیاء بلکل لگ بگ مر چکی تھی اور زمین میں دفن ہو چکی تھی وہ لوگ ایسے ایسے چست کپڑے پہن کر کے اور ٹک ٹاک پر آ کر ویڈیو بنا دے تک کیوں تاکہ ان کے فولور سے بڑھ جائیں تاکہ ان کو لائکس مل جائیں بس اسی لیے وہ فیمس ہونے کے لیے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے ان لوگوں نے اپنی عزت کو نیلام کر دیتا یہاں تاکہ اپنے ماں باپ کی عزت کو بھی ان لوگوں نے نیلام کر دیتا لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اب یہ خبر جب میرے سامنے آئی تو مجھ سے رہا نہیں گا میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو آپ تک پہنچنا ضروری ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر اب یہ بینڈ ہو گیا ہے تو اگر یہ کبھی کھلتا بھی ہے تو میری آپ سے گزارش رہے گئے مسلمانوں سے بھی بہت زیادہ نفرت کرتا ہے جس طریقے کی خبریں وہاں سے آتی رہتی ہیں تو لہٰذا اللہ اس کے رسول کی محبت کی خاطر میری آپ سے گزارش ہے اگر آپ اس سے پہلے یوز کرتے ہیں تو فیلحال اگر دوبارہ کبھی یوز کرنے کا موقع ملے گا تو بھی آپ اس کو یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ یہ میری آپ سے گزارش ہے ریکویسٹ ہے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر میری بات کو آپ مار لیں یہ ویڈو آگے شیئر کر دیں تاکہ ہمارے بھائیوں کو پتا چل جائے کہ آج بہترین دن ہے بہت خوشی کا دن ہے کیونکہ نچنی بنانے والی فیکش تھی وہ اب بند ہو گئی ہے اللہ تعالی اس کو دائمی بند کر دے ہمیشہ ہمیشہ کلے بند کر دے تاکہ ہمارے لوگوں کے عقائد اور نظریات محفوظ رہیں یہ ویڈو آگے شیئر کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ